ہندوستان کا ساحل ممبئی گھر گھر کمال لکھنو پہنچا گلفشہ کے پھاٹک میں داخل ہوا اسے دنیا بدلی ہوئے نظر آئی باگ کے درخت جل چکے تھے پودے سوک کہتے گھاس کی جگہ جھار جھنکار اگا ہوا تھا موٹر خانہ اور استبل گودام بنے ہوئے تھے جتنے عزیز پاکستان ہجرت کر کے جاتے ہیں اپنا اپنا سامان لاکر یہاں ڈمک کر دیتے ہیں خالہ بیگم نے کہا شاگرد پیشہ سنسان پڑا تھا اس کی آنکھوں نے گنگادین کو ڈھوڑا قدیر اور قمرن کی تلاش کی حسینی کی بیوی اور رام آتار اور چھٹکی کو آوازیں دیں آخر وہ اپنے کمرے میں جا کر پلنگ پر گر گیا اور چپکے چپکے رونے لگا دنیا وہی تھی گلفشہ، لکنو، عزیز رشتہ دار سب کچھ وہی تھا کیا صرف وہ خود بدل گیا تھا کیا وہ اپنے باپ کی تندستی دیکھ کر جذباتی طور پر مسترب تھا وہ جس کی ساری عمر زمینداری کے خلاف نعرے لگاتے گزری تھی زمینداری کے خاتمی کی وجہ سے اب اتنا بڑا زوال آیا تھا کہ گلفشہ والوں کے ہاں دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے چلتی تھی بہت انقلاب انقلاب کرتے تھے لو بوڑے باپ کو یکے پر بیٹھا دیکھ کر اب تو خوش ہو لو نواب صاحب بہادر نے کہا بڑی بڑی ریاستیں تباہ ہو گئیں تو ہم کس گنتی میں ہیں شام کو اپی نے اسے کہا جو اسے ملنے کی خاطر جھاسی سے آئی ہوئی تھی نان پارا کے کراکری بک رہی ہے راجہ سورج سنگھ کے پاس ایک دھیلہ نہیں رہا امی نے اپنے آدھے زیور بیش ڈالے اب کیا ارادہ ہے کمال نے اپنے بابا سے پوچھا کربلا ہجرت کیجئے گا یا پاکستان یہی رہوں گا انہوں نے اتمران سے جواب دیا کوئی ہم بھگوڑے ہیں کمال حقہ بکہ رہ گیا مگر بابا آپ تو بڑی دھوم دھام سے مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے ہاں ہاں تو پھر پاکستان بن گیا ٹھیک ہوا اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہم بھی بھاگ جائیں جہاں سے آپ پاکستان کو اپنا جائز وطن سمجھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ سوچتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں کہاں دربدر مالے پھیریں گے یا اس لئے کہ ہندوستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کی بنا پر اسے نہیں چھوڑ سکتے کمال آج قطعی طور پر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے باپ اور اس کے باپ کے نسل کے لوگوں کی نفسیات آخر کیا تھی ان کے آئیڈیلز ان کی منطق ان کی بہادری یا بزدلی اب تم سے جرہ کون کرے تمہاری کھوپڑی ہمیشہ کی الٹی ہے نواب صاحب نے جواب دیا اور گھڑی دیکھی ان کو آج عدالت سے جا کر معاذی کی قسط کے دو سر روپے لانے تھے جن سے مہینے کا خرچ چلتا تھا اب میں آمیر بھئیہ کی دلہن کے در پر تو جا کر پڑھنے سے رہی کراچی میں یہاں کم از کم اپنا گھر تو نہیں چھنا ہے اگر چلے گئے تو یہ بھی گیا اور معاوضہ بھی ختم وہاں کون کلیم لیم کرتا پھرے گا ویسے میرا دل نہیں لگتا اب یہاں امی بیگم نے کہا مگر یہ تو آپ کا گھر ہے آپ کا شہر آپ کا وطن جنم جنم کا دیش مسلمان کا کوئی وطن نہیں ہے سارا جہاں وطن ہے چھوٹے پھوپا نے کہا جو حال ہی میں ہجرت کر کے کراچی گئے تھے اور ان دنوں سمان کا تیا پانچہ کرنے آئے ہوئے تھے کمال نے مزید تبالے خیالات اس موضوع پر لاحاصل سمجھا اور اٹھ کر باہر آ گیا چند روز بعد اس نے کمر کس کر ملازمت کی تلاش شروع کی اس کے پاس انگینرڈ ڈگریان تھیں ٹرینٹی کالیج کیمبرج امپریل کالیج آف سائنس لندن اور کئی سال اس نے انگلستان کی ایک مشہور لیباریٹری میں نوکری کی تھی برطانیہ کی ملازمت چھوڑ کر وہ وطن کی خدمت کے جذبے سے واپس آیا تھا یونیورسٹی میں جس طرف کے لیے وہ کوشہ تھا وہ ایک معمولی ایم ایس سی کو دے دی گئی چونکہ وہ ہندو تھا چھے مہینے گزل گئے وہ دلی کے چکر لگا لگا کر دیوانہ ہو گیا میں کسی سے سفارش کروالو نماب صاحب نے کہا سفارش تو میں قیامت تک نہیں کرواؤں گا کیا مجھے اپنی اہلیت پر بھروسہ نہیں جو سفارشے کرواتا پھروں یہی تو تمہارے دماغ میں خناس ہے اب وہ سارا سارا دن گلفشہ میں چپ چاپ پڑا رہتا یا تلت کو خط لکھتا انڈیا ہرگز متانا جہاں تک ہو سکے وہیں رہ جاؤ یہاں آوگی تو وہی ہش روگا جو میرا ہو رہا ہے تم کو کیا ہویا ہے تلت جواب دیتی اتنی ڈی مورلائز کیوں ہو گئے جدو جہد کی حمد ہار بیٹھے یہی تو وقت ہے آسمائش کا ڈٹے رہو مزدوری کرو حل چلاو آخر انقلاب کا سامنا کرنا اسی کو تو کہتے ہیں مگر کیا تم عیش کے خواب دیکھ رہے ہو کیا لڑکیوں میں حمد زیادہ ہوتی ہے وہ سوچتا یا وہ ایڈیالسٹ پرلے درجے کی ہوتی ہیں بہرحال تلت کی خدوص سے اس کو بڑا سہارا مل جاتا گوتم نے اسے متواتر نیویورک سے خد لکھے اس نے کسی کا جواب نہ دیا وہ لکھتا کیا آخر ہریشنکر امریکہ سے لوٹ چکا تھا اور بنگلور میں تینات تھا کمال نے اسے بھی کوئی خد نہ لکھا بھئیہ صاحب نے کراچی سے ڈاک بٹھا دی فوراں یہاں آجاؤ ایک سے ایک بڑھیاں عوضے یہاں موجود ہیں بس تمہارے آنے کی قصر ہے زد چھوڑ دو وہ دوبارہ تبدیل ہو کر برازیل کی سفارت خانے جانے والے تھے اور برابر لکھا کرتے آجاؤ 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 نوبت یہ آئی کہ اب کمال نے ان کے خط کھولنے بھی چھوڑ دی چند روز بعد اسے بارہ بنکی کے کالج میں لیکچرشپ مل گئی مگر چونکہ بھئیہ صاحب پاکستانی تھے اور گلفشہ اور موروسی جائدات میں ان کا بھی حصہ تھا لہٰذا کسٹورڈین کا قضیہ شروع ہو گیا نواب صاحب نے عدالت میں کسٹورڈین کے فیصلے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اب دن بھر کمال اس چکر میں مارا مارا پھرتا اس کے لہجے میں اب تلخی آگئی تھی وہ بہت کم ہستا تھا ادھم مچانا وہ کپکا بھول چکا تھا برزوہ انقلابی تھے ہسینی اور ان کی بیوی بھائیہ صاحب کی دلہن کے ساتھ کراچی جا چکے تھے قدیر اور قمرن مدتی گزریں موٹر بکنے کے بعد مرزا پور واپس چلے گئے ایک روز وہ حسب معمول دلے میں لاج کے ہاں جمنا روڈ پر ٹھہرا تھا اور ایک درخواست لکھ کر میڈنز ہورڈل کے ڈاک خانے میں پوسٹ کرنے کے لئے جا رہا تھا کہ راستیم سے ٹومز مل گیا جو جہاز پر اس کا ہمسفر رہ چکا تھا ہلو تم یہاں کہاں کمال نے پوچھا میں سارے ملک کا چکر لگاتا پھر رہا ہوں جنوب بنگال اور آسام اور اڑیشہ اب راجستان کا قصد ہے تم نے دلی کی سیار کر لی ابھی نہیں تم نے ہمارا راشت پتی بھون دیکھا کمال نے فخر سکا اور براڈ کاسٹنگ ہاؤس اور نئے دلی کی امارات جو نئے ہندوستان کی سمبل ہیں اور پونہ انسٹیٹیوٹ اور راج گھاڑ اور ودفدن پرانا کمال بن گیا فکر مارش سے آزاد ہندوستان کا جو شیلہ فرزن وہ دلی کی ایک ایک چیز ٹوم کو دکھاتا بھی رہا شام کو اس نے سپرو ہال میں کونسٹ چنانے کا پروگرام ملائیا آج کل تم کیا کر رہے ہو الپس میں بیٹھ کر کہوہ پیتے ہوئے ٹوم نے پوچھا کچھ نہیں ناکری روڑ رہا ہوں اس نے بے فکری سے جواب دیا بے روزگاری بڑا زبردست پرابلم ہے ٹوم نے کہا سب کے لئے اس میں میری کیا تخصیص ہے جب خوشالی آئے گی تو سارے ملک کیلئے آئے گی یہ تھوڑا ہی دیکھتی پھرے گی کہ یہ ہندو کا دعار ہے یہ مسلمان کا ہم سب اکٹھے روبیں گے اکٹھے اوبریں گے لیکن تم نواب زادے ہو تم مزدوری نہیں کرو گے گلشن نے کہا جسے انہوں نے براڈکاسٹنگ ہاؤس سے ساتھ لے لیا تھا تم اپنے آپ کو ڈی کلاس نہیں کر سکتے بالکل غلط ہے اچھا تو آؤ میرے ساتھ چلاو ٹریکٹر اگر میں نے ٹریکٹر چلانے کی ٹریننگ لی ہوتی تو ضرور چلا رہا مگر افسوس کہ میں آٹھ سال نیوکلئر فیزکس میں برباد کر کے آیا ہوں سنا ہے پاکستان میں بڑا قہتر رجال ہے وہاں جاؤ یہاں کیوں جھک مار رہے ہو گلشن نے رائے دی تم بھی یہی کہتے ہو بالکل رات کی ٹرین سے وہ لفنو لاٹ رہا تھا اسٹیشن پر اسے ہمراز بھائی ملے وہ بھی لندن سے کراچی آ چکے تھے اور اب اپنی والدہ سے ملنے فیصہ بات جا رہے تھے کہو کمال میاں کیا حال ہے انہوں نے پوچھا بہت اچھا حال ہے امراز بھائی اچھا تو نہیں دیکھتا مجھے کیا قصہ ہے کچھ بھی تو نہیں امراز بھائی اس نے جلدی سے ان کو آداب کیا اور آگے بڑھ گیا آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب کمال نے دہلے جا کر ویسا کی درخواست دی اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاری دیں وہ دنیا کے نصروں سے بچتا پھرا تھا بھائیں بھائیں کرتی گلفشہ میں صرف سائے ڈولتے نظر آتے دروازے بند ہوتے ہوا سے خالی کمروں کے پردے پھڑ پھڑاتے اندر کی خوابگاہ سے بڑھے نواب صاحب کے خاصنی کی آواز آتی امی بیگم پچھلے دروازے میں تخت پر بیٹھی وظیفے پر وظیفے کیے جاتی ہزاروں منتیں انہوں نے مان ڈالی جناب عباس کی درگاہ پر نظرانے چڑھائے سبتینہ وعد کے امام باڑے میں جا کر جمعیرات کی جمعیرات جناب علی اکبر کے نام کی مجلسے کروائیں کہ یا مولا کم من بھائیہ کام پر لگ جائیں یا مولا کم من بھائیہ کی مدد کر بارہ بنکی کی لیکچرل شف ختم ہو چکے تھی وہ متواتر اپنے آپ سے مقالمہ جاری رکھتا تم بزدلو کمینے ڈرپو تمہاری وہ ساری نیشنلسٹ ٹرننگ کہاں گئی تلٹ ٹھیک کہتی ہے گھاس کھو دو حل چلاو لانت ہو تم پر موقع پرست بے ایمان دلم الیقین کہیں کہ اب جامعہ ملیا اور الہیگر یونیورسٹی دو جگہ کا اور آسرہ رہ گیا تھا مگر فیلحال وہاں بھی اس کی لائق کوئی جگہ خالی نہ تھی اس نے بہرحال تیہ کر رکھا تھا کہ بھوکا مر جائے گا مگر تر کے وطن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی بڑے نواب صاحب مرحوم کے نام پر ریجسٹرڈ تھی عامر رزا ان کا اقلودہ وارث پاکستانی تھا گلفشہ مطروقہ جائدات قرار دے دی گئی دوسرے روز صبح جب کمال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو لخنوں میں ریفیوجی پایا تیسرے دن پولیس کے افسر کوٹھی میں تالہ ڈالنے آ گئے چوتھے روز کمال رزا نے ویزا بنوایا اور اپنے بڑے والدین کو لے کر ٹرین میں بیٹھا پانچوے دن ٹرین دلی پہنچے چھتے دن ٹرین نے بارڈر کراس کیا ساتوے روز کمال رزا کراچی میں تھا ساتوہ روز یوم سب تھا اور انسان اپنا خون پی رہا تھا